موسیقی یہ جوش یہ ولولا یہ امید اور جذبہ یہ ہے پیریس پہنچی فلسطین کی اولمپک ٹیم آٹھ میمبرز والی اس ٹیم کا فرانس کی رازدھانی پیریس میں شاندار ویلکم ہوا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف کھویا ہے صرف کھویا لیکن آج کچھ پانے کچھ حاصل کرنے اور اس سے بڑھ کر لوگوں کا دل جیتنے پہنچے ہیں پیریس غزہ میں پچھلے دس مہا سے اسرائیل کا کہر جھیل رہے ان لوگوں کے دلوں میں اب بھی جیت کی مشال جل رہی ہے ان کا سب کچھ ٹوٹ گیا بکھر گیا اپنے چلے گئے بچے نہیں رہے شہر ملبہ بن گئے زندگی سڑک پر ہے لیکن پرکھر راشترواد اور اپنی دھرتی کو آزاد کرانے کی چاہ اور حق خود رازی کی جدوجہد انہیں دنیا میں خاص بناتی ہے فلسطین کی اولمپک ٹیم کا پیریس پہنچنے پر لوگوں نے تالیوں اور تحفوں کے سواد سواگت کیا استقبال کیا تحفوں میں کھانے کا سامان اور گلاب کے پھول شامل تھے پیریس ہوای اڈے سے باہر نکل کر فلسطین کے کھلاریوں نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ اب تک 49 ہزار فلسطینیوں کی جان لے چکے اسرائیل ہماس یدھ کی بیچ ان کی موجودگی ایک بڑا پیغام ثابت ہوگی ان کھلاریوں نے بھی فرانس کے سمرتکوں اور سیاستدانوں کے ساتھ ہی یوروپی ملکوں سے فلسطین کو ایک راشتر کے روپ میں مانتہ دینے کا انرود کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ فرانس میں کئی لوگوں نے اسرائیلی کھلاریوں کی کھیلنے پر ناراضگی جتائی ہے انہوں نے اسرائیل پر یدھ اپراد اور مانتہ کے خلاف اپراد کے آروپ لگائے پیرس میں فلسطین کے کھلاریوں کی اگوائی اور شاندار میزبانی یہ بتاتی ہے کہ دنیا نے اس خطے کو اکیلا نہیں چھوڑا ہے آج بھی دنیا بھر میں فلسطین کی آزادی کو چہنے والے موجود ہیں جانکار بتا رہے ہیں کہ غزہ جنگ کے سائے میں ہونے جا رہے پیرس اولمپک دوہزار چوبیس میں کہیں نہ کہیں فلسطین کے مظلوموں کے لیے ہمدردی کا اکس ضرور نظر آئے گا اور فلسطینی ٹیم کے پیرس پہنچنے کے ساتھ ہی یہ خیال اور پختہ ہو چلا ہے اپنا آٹوگراف دے رہے یہ ہے سعودی عرب میں جنمے چوبیس سال کے فلسطینی تیراک یزان البواب وہ پیرس ائرپورٹ پر آزاد فلسطین کے لیے لگ رہے ناروں سے خوش ہیں وہ کہتے ہیں کہ فرانس فلسطین کو بھلے ہی ایک دیش کے روپ میں مانتہ نہیں دیتا اس لیے میں یہاں اپنے پیارے فلسطین کا جھنڈا پھیرانے آیا ہوں ہمارے ساتھ انسانوں جیسا ویوہار نہیں کیا جاتا ہے اس لیے جب ہم کھیل کھیلنے آتے ہیں تو لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ہم ان کے برابر ہیں بات سج بھی ہے کہ دنیا کے پچاس میلین لوگوں کے پاس کوئی دیش نہیں ہے ان کی دھرتیپہ نہ صرف قبضہ کیا گیا بلکہ ان کا نرسہ ہار بھی کیا جا رہا ہے فلسطین میں ہو رہے ظلم و ستم کو دنیا چپ چاپ دیکھ رہی ہے خاموشی سے لیکن فلسطینی کھلاریوں کی یہ ٹیم دنیا کو جگانے پیرس اولمپک پہنچی ہے ویسٹ وینک اور ایسٹ یروشلم میں صرف جان بچانے کی جدوجہد ہے ایسے میں کھیلوں کے لیے وہ بھی اولمپک مقابلے کی ٹریننگ اور ماحول کسی خواب کی طرح ہے کیونکہ نو ماہ کی اسرائیلی مار سے فلسطین میں کھیل کا بنیادی دھانچہ ہی تباہ و برباد ہو گیا ہے باوجود اس کے کھلاری اولمپک میں حصہ داری کیلئے پہنچے یہ فلسطینی ایتھلیٹ جیسا بھی پردرشن کریں لیکن پیرس آ کر انہوں نے پہلے ہی دلوں کا اولمپک جیت لیا ہے فلسطینی امریکی تیراک ویلری ترازی کہتی ہے کہ آپ یا تو دباؤں میں ٹوٹ سکتے ہیں یا پھر اسے انرجی یا طاقت کے روپ میں استعمال کر سکتے ہیں میں نے اسے ارجہ کے روپ میں استعمال کرنے کا فیصلہ کیا اور آج ہم یہاں ہیں موسیقی